اسلام علیکم رائٹ آف فیر ٹرائل رائٹ آف فیر ٹرائل جو ہے اس کے مطلق دوزار بیس میں ڈی ٹی پی پی اگزام میں ایسینشلز آف فیر ٹرائل کے منام سے جو سوال آئے تھا تو دیکھیں کہ فیر ٹرائل جو ہے اس کا تصور پاکستانی لاہ کے لیے کوئی اتنا پرانا نہیں ہے دوزار دس میں آرٹیکل ٹین نے کانسٹیوشن کے تحت جو ہے رائٹ آف فیر ٹرائل جو ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ ایٹیتھ امینڈمنٹ اٹھاروی امینڈمنٹ میں اس رائٹ کو تسلیم کیا گیا ہے اب اگلا سوال اس میں یہ بیدا ہوتا ہے کہ فیر ٹرائل جو ہے اس کا تصور جو ہے یہ مارڈن ڈیز میں کب اس میں آیا تو دیکھیں کہ انیس سو اٹالیس میں پاکستان نے جنائٹر نیشنز کی چارٹر جو ہے وہ فار ہومن رائٹس پر سائن کیے 10 اسمبر انیس سوٹر تالیس کو سائن ہوئے جس کا سیکشن ٹین جو ہے وہ ٹرائٹ آف فیر ٹرائل کو تسلیم کرتا ہے اب اس کے بعد جو ہے انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل ٹوانٹی ٹو سب آرٹیکل ون جو ہے وہ اس کو اڈمیٹ کرتا ہے اب اسینشل آف فیر ٹرائل جو ہے وہ کون کون سے ہیں اس میں اسینشل آف فیر ٹرائل کے مطلق اگر ہم دیکھیں تو اس کی آوٹلائنیں ہم بنا سکتے ہیں اس قیسٹن کو اتنی ہسٹری بیان کرنے کے بعد اگر جب ہم اس کا جو ہے اسینشلز پر آئیں گے تو اسینشلز میں ڈیو نوٹس ہونا جائیے تاکہ دونوں پارٹیز دیکھیں فیر ٹرائل کا جو ڈیفینیشن ہے نا آرٹیکل ٹین میں اس میں دونوں پارٹیز اکیوز اور پروسیکیوشن یا کمپلینر دونوں کے لیے جو ہے نا فیر ٹرائل کا صور ہے اور ایون سیول اور کریمنل دونوں سائیڈوں میں دونوں پارٹیز کے لیے تو دونوں پارٹیز کو نوٹس ہو تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنا کیس بیان کر سکیں اب ہے کرایٹ تو انگیج کانسل فور ون اون چوائس ملدنگ کو یہ اختیار دیا گیا ہے سیکشن 340 سب سیکشن 1 سی ار پی سی اٹھار سو دھانوے اور اس کے ساتھ آرٹیکل ٹین کانسٹیشن او پاکستان میں اب امپارشل اور انڈیپینڈنٹ ٹرائل جو ہے یہ بھی ایک اس کا لازمی جزو ہے امپارشل اور انڈیپینڈنٹ ٹرائل جو ہے ٹرابونل جو ہے یہ کوٹ ہے وہ بھی اس میں اس میں فیر ٹرائل کے لیے بہت ہی لازم ہے جیسے دیکھیں 556 جو ہے سی ار پی سی وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ جیسے شوڈ نہ بھی سیٹ ان کے کیسی ہے تو اس کے بات دیکھیں کہ آگلا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوٹ آف کمپیٹنٹ جوریسٹکشن کا ہونا ضروری ہے تو کوٹ آف کمپیٹنٹ جوریسٹکشن کیا ہے کہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوٹ کو وہی جوریسٹکشن استعمال کنی جائے جو اس کو کانسٹوشن یا لا جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے تو دیکھیں کہ اس میں اکیوز کا یہ فنڈامیٹر آئیٹس ہے کہ اس کو وہی جو کورٹ سنے جو جورسٹکشن رکھتی ہے اس کے بعد نیکس ہے ڈیو پروسیس آف لا آرٹیکل فور کانسٹوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن شور بی ڈیلٹ آکارڈنس فید لا آرٹیکل نو جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کسی کی شخص کی جان یا اس کی جو ہے نا لیبرٹی کو نہیں چھینا جا سکتا ماں سوائے ڈیو پروسیس آف لا اب یعنی ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے کہ جو بھی قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کیس کو چلایا جائے گا کیا پروسیس ہوگا اسی پروسیس کے مطابق دونوں پارٹیز کو ڈیل کرنا چاہیے نیکسٹ ہے کہ دیکھیں کہ ایک پارٹی عدالت میں آتی ہے کہ جو عدالت کی زبان نہیں سمجھتی دیکھیں سباہی حکومت کو اختیار ہے جیسے سی آر پی سے میں فائی ففٹی سیون ہے اور سباہی حکومت یہ سباہی حکومت یہ جیسائیڈ کرے گی کہ کوٹ کی زبان لینگویج کون سی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو تری سکسٹی ون اس کے تحت انٹرپریٹر دیا جائے گا ملدم کو اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ ملدم جو ہے وہ کوئی ایسی جسمانی کمزوری کی ویسے جیسے گونگا بیرا ہے تو پھر بھی اس کو کوئی ایکسپرٹ دیا جائے گا کسی بھی ملدم کو جو ہے وہ اپنے خلاف شہادت دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ آرٹیکل فورٹین کانسٹیوشن آف پاکستان ہے یہ بھی ایسینشل آف فیر ٹرائل ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل ہے کہ کوئی ایسی کورڈ اس کی آخری کورڈ نہ ہو ملدم کی اس کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکے اب نیکسٹ اس میں ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے سپیڈی ٹرائل کیا ہے کہ اتنا مقول ٹائم ہو جس میں پروسیکوشن یا کمپلیننٹ اپنے گواہن کو پیش کر سکے اور ملدم اپنی وضحاد کر سکے لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی بہت ہی لمبا پیریڈ ہو کہ ملدم چارہ جیلو میں سٹھتا رہے یا مدعی جو ہے یا مستقیث ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے درب درب دکے کرتا رہے تو اس کی زندہ مثال جو اب ریسنٹلی مارڈل کوٹس ہیں وہ اسی کے لیے ہے کہ سپیڈی جیسس ہو اس کے بعد ہے کہ اکیوز کو جو ہے وہ رائٹ آف کراس گزامینیشن دینا چاہیے اس کی پریزنس ضروری ہے جب اس کے خلاف شہادت پیش ہو رہی ہو یہ تری فیفٹی تری سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد ہے کہ اس کو رائٹ آف ٹو ایکسپلین جو ہے اس کو رائٹ ٹو ایکسپلین یہ ہی ہے کہ جو اس کے خلاف ایویڈنس آئی ہے نا سفہ مسل پر اس کو اسپلین کرنے کے لیے تری فورٹی ٹو کا اس کو رائٹ دیا گیا ہے اور اگر کوئی کوڈ اس کو یہ رائٹ نہیں دیتی تو وہ ٹرائل جو ہے نا اس کی ویالی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہے کہ اس کو اپنے دفاع کا موقع دیا جائے تری فورٹی سب سیکشن ٹو کے تین وہ اون اوٹ جو ہے یا اپنے ویٹنس وہ پیش کر سکے تو یہ ہے ڈیو پروسیس آف لا کی اور یہ فنڈامیٹر آئیٹس ہے آرٹیکل ٹین اگر تیر ایسینشل آف جو ہے فیر ٹرائل تو اس پر یہ اگر آئے تو ان ان آوٹلینوں کی ذریعے آپ جیسٹ ویسٹن جو ہے یہ آپ اس میں حل کر سکتے ہیں تھینک یو پلیس سبسکرائب می چینل